آج کے دور میں انسان اسی یا زیادہ سے زیادہ سو سال تک جیتا ہے لیکن کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کچھ ایسا کھالوں یا کچھ ایسا پیلوں کہ میں پھر اسی یا سو سال کے بجائے پانچ سو یا ہزار سال تک جیوں یقیناً ایسا کبھی نہیں ہو سکتا لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میری عمر تو اسی یا سو سال ہی ہو لیکن میرے مرنے کے بعد میری باڈی پہ کوئی ایسا جادو کیا جائے کہ میری بارڈی پھر سے زندہ ہو جائے اب یہ چیز میرے لیے اور آپ کے لیے ناممکن ہے لیکن میں اگر آپ سے کہوں کہ کچھ سائنس تانوں کا یہ خیال ہے کہ فیوچر میں ایسی پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں ایسی سائنس آ سکتی ہے کہ کسی ڈیڈ بارڈی کو زندہ کیا جا سکے یا پھر سائنس میں کوئی ایسی کامیابی مل جائے کہ ومن بینگ جو ہے وہ سو سال کے بجائے اس سے لمبا جیئے لیکن ایسا کون سا پراسس ہے آخر کیسے ایک ناممکن کام کو بھی ممکن سمجھا جا رہا ہے کہ انسانوں کو ہم زندہ واپس کر سکیں گے آئیے سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں یہ تو بات آپ جانتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے جو باڈی سیلزیں ان میں کچھ ہی گنٹوں میں توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے اور بہت ہی تیزی سے انسان کا جسم جو ہے وہ گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر چند ہی عرصے میں بس اس کا ڈھانچائی رہ جاتا ہے لیکن اگر آپ نے پیرامیڈز یعنی احرامز پر گور کیا ہو تو وہاں پر جو لاشیں ملتی ہیں ممیز کی فارم میں وہ بلکل صحیح سلامت ہوتی ہے اب یہاں پر کوشن آتا ہے کہ وہ آٹھ نو ہزار سال پرانی ہونے کے بعد بھی اتنی صحیح سلامت کیسے ہوتی ہیں کہ ان کے چہرے کو بھی پہچانا جا سکتا ہے ان کی خال بھی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہے کہ اس کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ وہ زندہ ہو کر کیسا دکھتا تھا مینلی ایسی لاشوں کو ہم ممیز کا نام دیتے ہیں کئی ہزار سال پہلے جو انلیٹ کلاس ہوتی تھی جو بادشاہ ہوتے تھے اپنے پسندیدہ جانوروں کی ممیز بنا کر رکھوا دیتے تھے اور جب خود مرتے تھے اس کے بعد بھی اپنی باڈی کو پریزرو کروا دیتے تھے ایک ممی کی شکل میں رکھوا دیتے تھے مطلب کہ وہ ممیفکیشن کر کے اپنی باڈی اس کو پریزرو کرواتے تھے اور ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ فیچر میں ایسا پوسیبل ہو سکتا ہے کہ انسانوں کی ڈیڈ باڈی اس کو زندہ کیا جا سکے اور اسی سوچ کے بیس پہ وہ اپنے پسندیدہ جانوروں کو اور اپنی ڈیڈ باڈی کو پریزرو کرواتے تھے یعنی کہ محفوظ کرواتے تھے اس سوچ کے حساب سے کہ فیچر میں شاید ہم زندہ ہو سکیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک کوئی بھی ممی زندہ نہیں ہو سکی ویسے تو نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر مرتی ہے تو اگلے کچھ چند عرصے میں وہ گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ جو ممیز ملی ہیں وہ سکڑوں سال پرانی ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ابھی تک کچھ ایسی کنڈیشن میں ہیں کہ ان کو پہچانا جا سکتا ہے ان کی سکن بھی کافی حد تک صحیح ہے ممیفکیشن کی وجہ سے ابھی تک باڈیز اتنی صحیح طریقے سے کیسے پڑی ہیں اس پہ ایک الگ سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے کیونکہ یہ ہمارے ٹاپک میں نہیں آتا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی ٹیکنالوجی اتنا نالج ہونے کے باوجود بھی انسانوں کی یہ خواہش ختم نہیں ہوئی ہے کہ کوئی ایسا ہم فارمولا ڈھونڈ لیں کہ جس سے ہم مرے ہی نہیں یا اگر مر جائیں تو اس کے بعد زندہ ہو سکے اور اس سوچ کو کامیاب کرنے کے لیے کافی ریسرچس ہو رہی ہیں کہ کوئی ایسا جانور ہی ہمیں مل جائے جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے اور اسی خوج میں ایک ایسا جانور ملا ہے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے یہ سمندر میں رہنے والی جیلی فش کا ایک قسم ہے جو کبھی مرتا ہی نہیں یہ جیلی فش کیا کرتی ہے کہ جب یہ اپنی ادھیر عمر میں چلی جاتی ہے تو پھر یہ اپنے آپ کو پھر سے جوان کر لیتی ہے اور پھر جب یہ ادھیر عمر میں چلی جاتی ہے پھر اپنے آپ کو جوان کر لیتی ہے اور اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ جیلی فش کبھی مرتی ہی نہیں ہے مطلب کہ یہ موت کو چھو کر واپس آ جاتی ہے لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ جوان جیلی فش وہ جیلی فش نہیں ہوتی جو اس سے پہلی تھی کہ جب یہ جیلی فش اپنے اسٹریس لیول میں آتی ہے یا اس لیول میں آتی ہے جب اسے کھانا نہیں ملتا جب اسے خوراک نہیں ملتی تو اس کی باڈی کے سیلس ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ڈیکمپوز ہونے کے بعد اس کا صرف سسٹ جا کے رہتا ہے اور سسٹ جب نارمل کنڈیشن میں آتا ہے یا اسے خوراک ملنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ سسٹ کے سیلس جو ہیں پھر سے ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک نئی جیلی فش بن جاتی ہے لیکن اسے ہم وہی سیم جیلی فش نہیں کہیں گے جو اس سسٹ کے پہلے تھی اسے ہم اس کا کلون یا اس کی کاپی کہیں گے اب یہ کوشش کی جارہی ہے کہ انسان کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے وہ جب موت کو چھونے والا ہو تو پھر اسے فر سے جوان کیا جائے اور اس کے لیے جیلی فش کو مزید اسٹڈی کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی کامیابی ہمیں نظر نہیں آئی لیکن چونکہ یہ کوشش کی جارہی ہے کہ انسان کی باڈی کے سیلس میں بھی کچھ ایسی چینج کی جائیں کہ وہ لمبا جی سکے لیکن حال فلال ایسی کوئی بھی کامیابی نہیں مل سکی ہے اور فیچر میں شاید ایسی کوئی کامیابی مل سکے اور رہی بعد دوبارہ زندہ ہونے کی کوششوں کے بارے میں کہ کچھ ایسے چیمبرز بنائے جا رہے ہیں کہ وہاں پر ڈیڈ باڈیز کو رکھا جائے گا اور وہ اتنی تھنڈ میں رکھا جائے گا کہ ان کے نیوران جو ہیں وہ صحیح سلامت رہیں کہ فیچر میں اگر ایسی کوئی ٹیکنالوجی میں کامیابی حاصل ہوئی تو پھر ان کے نیورانز کو پھر سے ایکٹیو کر کے ان کو زندہ کیا جائے لیکن ایک بار پھر یہ بات واضح رکھیں کہ کئی جانوروں کو ایسا تھنڈا رکھنے کے بعد ان کے نیورانز کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ نہیں ہو سکے یہ بات تو ابھی تک کی ہے لیکن اگر فیچر میں ایسی کوئی کامیابی مل جاتی ہے کہ انسان نیورانز کو ری ایکٹیو کر سکتے ہیں یا پھر انسان کے نیورانز کی جو فائرنگ ہے اس کو اگر انسان سمجھ سکتے ہیں تو یہ پوسیبل ہو سکتا ہے کہ نیورانز کو ایک بار بند ہونے کے بعد پھر سے ایکٹیو کیا جا سکے مطلب کہ کہیں نہ کہیں ان پرانے بادشاہوں کی طرح جو ممیفکیشن کرتے تھے وہ والی سوچ ابھی تک انسانوں میں زندہ ہے اور ان ٹیکنالوجیز میں انسان کب کامیاب ہوتے ہیں اور کب یہ سسٹم پوسیبل ہو سکتا ہے وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن فیلال کے لیے یہ پراسس امپوسیبل ہے انسان کو امورٹل کرنا امپوسیبل ہے موسیبل ہے